اب آئیں اس بات کی طرف کہ حضرت غوث عاظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت خوالی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کیا ان دونوں بزرگوں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے تو تاریخ میں کچھ موررخین کچھ تاریخدان اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن متعدد کتابوں میں آپ کی ملاقات کا تذکرہ بھی موجود ہے اور متعدد روایات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں حضرت غوث عاظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت خوالی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ یہ آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں وہ رشتہ کچھ ایسا ہے کہ رشتے میں حضرت خوالی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث عاظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے مامو ہوتے ہیں جیلان میں آپ کی ملاقات ثابت ہے بغداد میں بھی آپ کی ملاقات ثابت ہے وہ علماء یا وہ روایتیں جو کہتی ہیں کہ ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے صاحب نکلے اور بیس سال تک شیخ کے ساتھ رہے اور اس کے بعد آپ کی بغداد آمد ہوئی حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ پانچ سو پچپن ہجری میں جب حضرت غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد معلہ میں موجود تھے اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغداد مولا میں آمد بھی ہوئی اور بغداد معلہ میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سیرت کی کتابوں میں مشایخ کے کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے بلکہ سراحت کے ساتھ اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ انقریب ہندوستان کی طرف روانگی ہوگی تو اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اس طرف آپ کے روانگی ہو تو اچھی طریقے سے ایک بات کا خیال رکھنا کہ وہاں اللہ کے شیروں میں سے ایک عظیم شیر رہتا ہے جانتے ہو شیر کون ہے کون ہے وہ شیر جس کا ذکر حضرت غصی آزم نے حضرت خواجہ کے سامنے فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ ان کا فیض لینا ان سے فیض حاصل کرنا وہ اللہ کا شیر کوئی اور نہیں جسے دنیا حضرت علی ہجویری داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے یہی وہ اللہ کا شیر ہے جس کے حوالے سے حضرت غصی آزم نے حضرت خواجہ غریب نواز کو تاقید فرمائی یہی وجہ ہے کہ جب خواجہ ہندوستان تشریف لا رہے تھے جب ہندوستان میں آپ کی آمد ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالیس دن تک چالیس دن تک حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر چلا کیا چالیس دن تک چلا کیے فیوز و برکات حاصل کی وہاں سے نعمتیں حاصل کی وہاں سے انعامات اور جو فیض اور روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے تھے وہ سب وہاں سے حاصل کیے اور جب جانے لگے تو اپنی عقیدت کا اظہار کچھ ان الفاظ میں کیا فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاراں پیر کامل کاملاراں رہنماں یہ خواجہ صاحب کے کہوے اشار آج بھی داتا دربار پہ داتا گنج بخش کے آستانے پہ کندہ ہے لکھے ہوئے ہیں موسیقی